مووی کے شروع میں ہم لیسا نام کے ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کے گھر میں ایک بھیانک شکل والے آدمی نے گھس کر اس کی موم کو بڑی بہرہمی اور دردناک طریقے سے کار دیا لیسا نے تو ایک جگہ پر چھپ کر کے اپنی جان بچا لی لیکن اس بھیانک حادثے کی وجہ سے اس کے دل میں جبردست ڈر بیٹ گیا اور وہ ہمیشہ اسی خوف میں ڈری اور سہمی سی رہتی ہے اس کے بعد لیسا کے ڈیڑھ نے دوسری شادی کر لی لیکن لیسا کی اسٹیپ مدر اس کے ساتھ بہت برا برطاو کرتی تھی وہیں ہم لیسا کی اسٹیپ سشٹر کو دیکھتے ہیں جو اس کے ساتھ اچھا برطاو کرتی تھی لیکن لیسا اسی حادثے کی وجہ سے اپنی اسٹیپ سشٹر کے ساتھ بھی گھل مل نہیں پائی وہیں لیسا اپنا زیادہ تر وقت قبرستان میں اپنی موم کے قبر کے پاس بیٹھ کر کے گجارتی تھی وہ یہاں ایک جوان لڑکے کی قبر پر بیٹھ کر کے اسے اپنے دکھ سنایا کرتی تھی دراصل اس لڑکے کی موت بہت پہلے ہو چکی تھی اور یہ لڑکا جب زندہ تھا تب ایک میوجیشن ہوا کرتا تھا اور اس لڑکے کی گل فرینڈ نے اسے دھوکہ دے دیا تھا اور پھر یہ لڑکا اپنی گل فرینڈ کی بے وفائی کے گم میں اسی قبرستان میں آ کر کے بیٹھ جایا کرتا تھا پھر ایک رات ایک کڑکڑاتی ہوئی وجلی اس لڑکے کے اوپر آ کر کے گر پڑی جس سے اس لڑکے کی اسی قبرستان میں موت ہو گئی اب لیسا ہی ایک ایسی لڑکی تھی جو اس لڑکے کی قبر پر آ کر کے اس سے باتیں کیا کرتی تھی پھر سین چین جوتا ہے اور اب لیسا کو دیکھتے ہیں جو اپنی اسٹیپ سسٹر کے ساتھ ایک پارٹی میں جانے والی تھی تب ہی لیسا کی اسٹیپ سسٹر لیسا سے کہتی ہے کہ تم میرے ٹیننگ بیٹھ پر جا کر کے اپنے آپ کو تھوڑا ٹین کر لو اور اپنی بوڈی کو بھی تھوڑا ڈارک کر لو اب لیسا اس کی بات مان کر کے اس بیٹھ پر لیٹ جاتی ہے لیکن اس میں خرابی ہونے کی وجہ سے اسے کرن لگنے لگتا ہے لیکن پھر بھی لیسا تیار ہو کر کے اس کے ساتھ پارٹی میں چلی جاتی ہے وہاں پہنچنے پر اس کی اسٹیپ سسٹر تو اپنے فرینڈ کے ساتھ انجوئی کر رہی تھی وہیں لیسا اکیلی ہو کر کے ایک جگہ پر بیٹھ جاتی ہے اس کا فائدہ اٹھا کر کے ایک لڑکا اس کے ڈرنک میں نشے کی دوا ملا دیتا ہے اور ایک روم میں لے جا کر کے اس کے ساتھ جبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لیسا کسی طرح سے اپنے آپ کو بچا کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ اس حادثے سے بھی بہت زیادہ ٹینشن میں آ گئی تھی پھر وہ قبرستان میں جا کر کے اس لڑکے کی قبر پر کہتی ہے کہ کاش اس پارٹی میں تم میرے ساتھ ہوتے اتنا کہنے کے بعد لیسا واپس اپنے گھر آ چکی تھی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان میں آج بھی گرین بادل چھائے ہوئے تھے لیسا اپنے گھر آنے کے بعد بھی اتنا زیادہ غصے میں تھی کہ اس نے اپنے گھر میں لگے ہوئے ایک میرر کو بھی توڑ دیا تھا اب اس کے ایسا کرتے ہی ہم اس گرین بجلی کو دیکھتے ہیں جو کڑ کڑ آتی ہوئے قبرستان میں گر جاتی ہے یہ بجلی اسی لڑکے کی قبر پر گری تھی جس سے لیسا باتیں کیا کرتی تھی تب ہی ہم اس لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اب زندہ ہو چکا تھا ادھر لیسا جب صبح اڑتی ہے تو اس کی اسٹیب موم اس پر بہت زیادہ غصہ کرتی ہے کیونکہ رات کو اس نے ایک شیشہ توڑ دیا تھا اس کی اسٹیب موم اکثر لیسا کے حاصل ہوئے نقصان کے اسے پیسے مانگا کرتی تھی اس لیے مجبوری میں لیسا کو پار ٹائم جوب کرنا پڑ رہا تھا جب وہ گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سبھی لوگ کھانا کھا چکے تھے اور اب وہ ایک مووی دیکھنے کے لیے جا رہے تھے لیسا کی اسٹیب سشٹر اسے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن لیسا زیادہ تھکی ہوئی ہونے کی وجہ سے اسے منع کر دیتی ہے پھر ان کے جانے کے بعد وہ اپنے روم میں ایک ہورر مووی لگا کر کے بیٹھ جاتی ہے تب ہی اچانک سے اس کے گھر میں کوئی خوش جاتا ہے جو دکھنے میں ایک زومبی کی طرح لگ رہا تھا جس سے بچنے کے لیے لیسا اپنے گھر میں چاروں طرف بھاگنے لگتی ہے ایسے ہی بھاگتے بھاگتے وہ چھت پر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اوپر چڑھ نہیں پاتی اور دھڑام سے اسی بھوت جیسے دکھنے والے آدمی کے اوپر آ کر کے گر جاتی ہے تب ہی اس آدمی کی بوڈی سے گرین کلر کا گندہ لیکویڈ لیسا کے اوپر آ کر کے گرتا ہے پھر لیسا گارڈن میں لگے ہوئے شاور سے اس آدمی کی بوڈی سے مٹی کو ہٹاتی ہے تب وہ آدمی گھر کے اندر گھج جاتا ہے لیکن لیسا اسے پہچان نہیں پا رہی تھی تب وہ آدمی اشارے میں اسے بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں وہی لڑکا ہوں جس کی قبر پر بیٹھ کر کے تم باتیں کیا کرتی تھی اور میں تمہاری اسی وشک کی وجہ سے زندہ ہوا ہوں جس میں تم نے میری قبر پر بیٹھ کر کے کہا تھا کہ کاش تم میرے ساتھ ہوتے لیکن لیسا کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس آدمی کے اندر سے بہت بری بدبو آ رہی تھی تب لیسا اسے نہانے کے لئے کہتی ہے اب جب وہ آدمی نہ کر کے باہر نکلتا ہے تب لیسا دیکھتی ہے کہ اس کا ایک ہاتھ ایک کان اور جبان بھی نہیں ہے تب وہ لیسا کو اشاروں میں سمجھاتا ہے کہ مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنے باقی بوڈی پارٹس کو ڈونڈ سکوں اب لیسا اسے اور باتیں کرتی اس سے پہلے ہی اس کی فیملی واپس آ جاتی ہے لیکن گھر کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی ساری چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھی ان چیزوں کو دیکھ کر کہ یہ سب ایک جومبی کی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ سب ایک کریچر کی وجہ سے ہوا ہے جو ان کے گھر میں گھسایا تھا ادھر روم میں وہ کریچر بھی ان ساری باتوں کو سن رہا تھا پھر لیشا اپنے روم میں جا کر کے سو جاتی ہے اور وہ کریچر بھی اس کے کبرٹ پر سو جاتا ہے پھر جب صبح ہوتی ہے تو وہ کریچر لیسا کو ایک شاندہ ڈریس دیتا ہے جسے پہن کر کے وہ کولٹ جاتی ہے اور اسے آج پہلی بار فیل ہو رہا تھا کہ اس دنیا میں اب اس کا بھی کوئی ساتھی ہے پھر ہم اس لڑکے کو دیکھتے ہیں جس نے لیسا کے ساتھ جبردستی کرنے کی کوشش کی تھی وہ جب لیسا کے پاس آ کر کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تب اس کی اسٹیپ سیشٹر آ کر کے اسے بھگا دیتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکا اچھا نہیں ہے پھر اگلے دن ہم لیسا کی موم کو دیکھتے ہیں جو کھانا کھا رہی تھی تب بھی وہ کیریچر اس کے کھانے میں کیڑے کو ڈال دیتا ہے کیونکہ وہ لیسا کو ہمیشہ ٹورچر کیا کرتی تھی اس لیے یہ کیریچر اسے پسند نہیں کرتا تھا اپنے کھانے میں اس کیڑے کو دیکھ کر کہ اسے لگنے لگتا ہے کہ یہ بھی لیسا نہیں کیا ہوگا پھر وہ لیسا کو پاگل کھانے چھوڑ کر آنے کا فیصلہ کرتی ہے اب وہ لیسا کو لینے کے لیے اس کے روم میں آتی ہے اور اس پر گصہ کرتے ہوئے اسے گالیاں دینے لگتی ہے یہ دیکھ کر کہ اس کیریچر کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اوپر سے اس کے سر پر ایک چیز گرا دیتا ہے جس سے لیسا کی موم دوسری دنیا میں پہنچ جاتی ہے لیسا اس چیز کو دیکھ کر کے کافی ڈر جاتی ہے لیکن اسے زیادہ دکھ نہیں ہوتا کیونکہ یہ عورت اسے بہت زیادہ پریشان کیا کرتی تھی پھر یہ کیریچر اس کا ایک کان بھی کھاٹ لیتا ہے اس کے بعد وہ کیریچر اور لیشا اس کی لاش کو گسیٹ کر اسی قبر کے پاس لے جاتے ہیں جس قبر سے وہ کیریچر زندہ ہو کر کے باہر نکلا تھا اب اس کو قبر میں دفنا کر کے یہ دونوں واپس گھر آ جاتے ہیں پھر وہ کیریچر لیسا کو وہ کان دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کو میری بوڈی کے ساتھ سی دو اب لیسا اس کے کان کی جگہ پر اس کو سی دیتی ہے لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کان کے ذریعے سے کچھ بھی سن نہیں پا رہا تھا پھر وہ کیریچر لیسا کے ہاتھ پر بجلی کا تار لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کان اس وقت کام کرے گا جب اسے کرنٹ لگے گا اب لیسا اس کیریچر کو لے کر کے اسی بیٹ کے پاس جاتی ہے جو اس کی سٹیپ سشٹر کا تھا وہ اس کیریچر کو اس بیٹ پر لیٹا کر خود اپنے بالوں کو صحیح کرنے لگتی ہے یہاں لیسا کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ اب وہ پہلے سے بہت زیادہ خوش تھی اور یہ سب کچھ اسی کیریچر کی وجہ سے ہوا تھا یہ کیریچر جب اس ٹیننگ بیٹ سے اٹھ کر کے باہر آتا ہے تب اس کو اس کان سے سنائی دینے لگ جاتا ہے پھر اگلے دن لیسا تیار ہو کر کے کولیج جاتی ہے اس کی ڈریس اور اسٹائل کو دیکھ کر کے کولیج کے بہت سارے لڑکے اسے پسند کرنے لگے تھے اب لیسا اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسی لڑکے سے دوستی کرتی ہے جس نے اس کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی تھی پھر اصل میں وہ اس لڑکے سے اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیسا اس لڑکے کو اسی قبرستان میں لے کر کے آ گئی تھی جہاں پر وہ کیریچر پہلے سے ہی موجود تھا وہ کیریچر بڑی بہرہمی سے اس لڑکے کے ایک ہاتھ کو کار دیتا ہے کیونکہ اس کیریچر کو بھی ایک ہاتھ کی ضرورت تھی اب درد کی وجہ سے وہ لڑکا بھی مر جاتا ہے اور یہ دونوں اسے اسی قبرستان میں دفنا کر کے واپس گھر آ جاتے ہیں پھر لیسا اس ہاتھ کو اس کیریچر کے باجو پر سی دیتی ہے اور وہ کیریچر کرنٹ لینے کے لیے اسی ٹیننگ بیٹ پر جا کر کے لیڑ جاتا ہے جس کے بعد اس کا ہاتھ بھی انسانوں کی طرح کام کرنے لگتا ہے اب جیسے یہ ہاتھ ٹھیک ہوتا ہے یہ لیسا کے لیے پیانو بجانے لگ جاتا ہے کیونکہ یہ اپنی پچھلی زندگی میں ایک میوجیشن تھا لیسا ان چیزوں سے بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور اس سے پیار بھی کرنے لگ جاتی ہے ادھر لیشا بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی وہیں دوسری طرف اس کے ڈیڑ اور بہن بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ اس کی اسٹیپ موم کا کہیں بھی پتا نہیں چل رہا تھا پہلے تو ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ کانفرنس میں گئی ہوگی لیکن کافی دیر تک جب وہ واپس نہیں آئی بعد میں انہیں پتا چلا کہ وہ تو کانفرنس میں گئی ہی نہیں اب لیسا کے ڈیڑ نے اس چیز کی خبر پولیس کو بھی کر دی تھی اس بات سے لیسا بھی کافی ٹینشن میں آگئی تھی لیسا اس کیریچر سے کہتی ہے کہ ہم نے دو انسانوں کا مردر کر دیا ہے تو تم تو ایک کیریچر ہو اس لئے پولیس تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی لیکن مجھے پکڑ کر کہ وہ جیل میں ڈال دے گی اور شاید بعد میں مجھے فانسی دے دی جائے پھر وہ کریریچر سے کہتی ہے کہ میں ملنے سے پہلے اپنی دووش پورا کرنا چاہتی ہوں جس میں ایک تو یہ ہے کہ میں اپنا پورا دن اپنے فرینڈ کے ساتھ گجارنا چاہتی ہوں پھر جب صبح وہ کولیج جاتی ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا فرینڈ تو آج کولیج آیا ہی نہیں ساتھ کولیج کے اسٹوڈنٹ میں اسی لڑکے کی ملنے کی خبر بھی فیل چکی تھی جس کو لیسا اور کریریچر نے قبرستان میں لے جا کر کے مارا تھا اور اس کے مرڈر کے بارے میں پوستاج کرنے کے لیے پولیس بھی کولیج میں آ چکی تھی کولیج کے سارے لوگوں کو لیسا پر ڈاؤٹ ہو رہا تھا کیونکہ اس لڑکے نے لیسا کا ریپ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن پولیس کو لیسا کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا اور اس طرح سے لیسا بچ جاتی ہے وہیں دوسری طرف ہم اس کیریچر کو دیکھتے ہیں جو اب گھر سے باہر نکل چکا تھا اس نے ایک آدمی کو ڈرا کر کہ اس کے کپڑے لے لیے تھے اور ایک دوسرے آدمی کو ڈرا کر کہ اس کی کار چھین لی تھی اب یہ ایسے ہی کار لے کر کے سڑکوں پر گھوم رہا تھا تب بھی اسے لیسا نظر آ جاتی ہے جو اپنے فرینڈ کے گھر پر جا رہی تھی اب یہ کیریچر لیسا کو کار میں بیٹھا کر کہ اس کے فرینڈ کے گھر پر لے جاتا ہے گھر کے اندر جانے پر لیسا دیکھتی ہے کہ اس کی اسٹیپ سشٹر اس کے فرینڈ کے ساتھ مجھے کر رہی تھی یہ دیکھ کر کہ لیسا کا دماغ خراب ہو جاتا ہے اور وہ کیریچر لیسا کو دھوکہ دینے کی وجہ سے اس کے فرینڈ کو ہی دردناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے پھر وہ اس کی اسٹیپ سشٹر کو بھی مالنے لگتا ہے لیکن لیسا بیچ میں آ کر کہ اسے روک دیتی ہے اس کے بعد وہ کیریچر کار لے کر کے اکیلے ہی چلا جاتا ہے پھر لیسا بھی اپنی اسٹیپ سشٹر کو لے کر کے گھر سے باہر آتی ہے پھر اس کیریچر کا پیچھا کرتے ہوئے اس قبرستان میں پہنچ جاتی ہے اب موقع دیکھ کر کہ لیسا کی اسٹیپ سشٹر یہاں سے بھاگ جاتی ہے اب لیسا کو بھی سمجھ میں آ چکا تھا کہ اس کیریچر نے تین مرڈر کر کے اسے بری طریقے سے فسادیا ہے کیونکہ اب وہ سارا الجام لیسا پر آنے والا تھا اسی لیے وہ اس کیریچر کا کام تمام کرنے کے لیے کلاری لے کر کے اس کے پیچھے پہنچ جاتی ہے اب وہ اسے مارنے لگتی ہے لیکن مار نہیں پاتی کیونکہ وہ اس کیریچر سے بہت زیادہ پیار کرنے لگی تھی اور یہ بات وہ اسے بھی بتا دیتی ہے اب یہ دونوں واپس گھر آ جاتے ہیں اور لیسا اپنے فرینڈ کی جبان کو بھی اس کیریچر کو سی دیتی ہے پھر یہ اسی بیٹ پر جا کر کے کرنٹ لیتا ہے اب یہ بولنے بھی لگا تھا جس سے یہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے پھر اس نے لیسا کو رنگ پہنا کر کے اسے شادی بھی کر لی تھی تب ہی اس رات لیسا کو پتا چلتا ہے کہ اسے پکڑنے کے لیے پولیس آ رہی ہے لیکن وہ جیل نہیں جانا چاہتی تھی وہ تو ہمیشہ اس کیریچر کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اور اس کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ لیسا کی بھی موت ہو جائے اب لیسا اپنے آپ کو مارنے کے لیے اس ٹیننگ بیٹ پر جا کر کے لیٹ جاتی ہے اور اس کے پاور کو تیج کر دیتی ہے جس سے تھوڑی ہی دیر میں لیسا جل کر کے مر جاتی ہے پھر آخری سین میں ہم لیسا کے ڈیڈ اور اس کی اسٹیپ سسٹر کو دیکھتے ہیں جو اس کی قبر پر پرے کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے یہاں پر لیسا کی بہن نوٹس کرتی ہے کہ اس کی قبر کے نشان پر لکھا ہوا تھا بی لاؤ ٹو وائف اور اسی سین کے ساتھ یہ شاندار مووی لیسا فرینکسٹین ختم ہو جاتی ہے دوستو ہم آپ کے لیے ایسی ہی انٹریسٹنگ موویز ایکسپلین کرتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور کمنٹس بھی کریں تینکیو